موسیقی مرحبا رحیم ویلکم ٹو مائی فیملی ایل چینل ریمیڈیز وید فرزانہ جی دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت سی دعائیں کہ آپ لوگ سلامت رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور تمام بنین و انسان کے لیے اللہ کے گھر کے سامنے آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ آپ ہمیشہ تندرست اور صحیح اور حفاظت میں رہیں آمین سمم آمین جی دوستو آج میں آپ کو کیا بنانا سکھا رہی ہوں آج ہم جائیں گے کچن کی طرف اور کچن میں میں آپ کو بہت ہی ہلڈی وی میں اور بہت ہی ٹیسٹی کھانا بنانا بتاؤں گی اور بنا رہے ہیں ہم ویجیٹیبلز تو ہم چلتے ہیں کچن کی طرف کہ ہم کچن میں آج کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے بہت کی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ اس کو اس وی میں بنائیں ویجیٹیبلز سب بناتے ہیں لیکن جس وی میں میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہلڈی وی میں ہے اور جو ویجیٹیبلز نہیں بھی کھاتے تو وہ بھی یہ کھائیں گے تو سب سے پہلے تو فلیم کو آن کریں اور آپ کو انگریڈینٹس ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گی ہم بنا رہے ہیں مکس ویجیٹیبلز تو فلیم کو آن کر کے ہم سب سے پہلے گی ڈالیں گے میں اپنے وی میں بنا رہی ہوں میں اسی طرح بناتی ہوں بہت اچھا بنتا ہے یہ سب سے یہ دیکھیں یہ آئل ہے یہ جو ہے چار ٹیبل سپون ہوگا فور ٹیبل سپون ہے زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو کھانے میں شاہل دی وی میں ہی بتاؤں گی جو آپ کے لیے بیماری نہ بنے شفا بنے تو یہ دوستوں میں نے اس میں ڈال دیا ہے فور ٹیبل سپون کیلو آئل اور اب جو ہے اس میں جو ہے وہ چیز جائے گی ہے وہ چاپٹ آنین جائے گا یہ ایک بڑے سائز کا آنین ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے اگر آپ چھوٹے لے رہے ہیں تو دو درمیانے سائز کی اور اگر بڑا ہے تو وہ ایک تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور چھوٹے کرنے جو خوش براون کھرنا ہے نا بلاک کرنا ہے آپ اسے سکو لائک بلاون کرنا ہے خوش بلاک کرنا ہے ٹھوڑا ساکھڑا بلاون ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ سپورٹ دے کے لیے لائٹ براؤن کرنا ہے جی دوستو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو کہ میں نے اب one by one آپ کو اس میں ڈال کے بتانے اور پکانا ہے تو اب جو ہے وہ پیاس ہوتے ہو گیا ہے تو اس میں جو میں ڈالوں گی وہ کو یہ چوپٹ لیسن ہے اور چوپٹ ادھرک ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ اس میں اسی طرح اچھا لگتا ہے اگر آپ کو یہ میش کر کے پیس کے لگ ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں مجھے یہ اس طرح اچھا لگتا ہے اس لئے میں اس کو اس بے میں ڈال رہی ہوں یہ جو ہے سارا جو میں نے اس کو چوپٹ کیا تھا یہ میں ڈال گیا ہے اور ہلکی ہاتھ پر اس کو بھوڑا سا بھوڑنا ہے بہت زیادہ نہیں ہلکا سا جو ہے اس کو چھوٹے کرنا ہے وہ بھی یہ پیاس کی ساتھ ہو جائے گا تو اس پیس پر آپ نے جو ہے یہ چوپٹ ادھرک لسن ڈالنا ہے آج جو جمعہ کا دن ہے اور سب ملکے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب سکتے ہیں اور امان میں رکھے اور جمعہ کے دن کھانا خاص پیشلی جب آپ بنا رہے ہو تو آپ درود شریف ضرور پرتے رہیں ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے لیکن ویسے بھی جب بھی کھانا بنائے ساتھ میں درود شریف پرتے جائیں آپ کے دن کھانے میں زائقہ بھی آئے گا اور برکت بھی ہوگی تو میرے ساتھ آپ بھی ایک دکھ آدھری شریف پڑھ لیں جب بھی کھانا بنائیں یہ بھی ایک شریف ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے کریں جی دوستو ابھی جو اس میں سپائز ڈالنے ہیں یہ دیکھیں یہ نمک ہے یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے سکا دھنیا پیسا ہوا ہے یہ لارڈ مرچ ہے جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے یہ زیرہ ہے جو کہ یہ ہاف ٹیبل سپون ہے یہ حلدی ہے ایک ٹی سپون ہے اور یہ جو ہے کٹی ہوئی لارڈ مرچ ہے یہ بھی ثابت کٹی لارڈ مرچ ہوگی یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے تو یہ سپائز ہم جو ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں جو ہے پانی ڈالیں گے تاکٹی یہ جلنا جائیں دو بھی دوستو جو ہے نا سپیک جب ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ پانی نہیں لوس کریں اس کو اسی کے پانی میں بنائیں یہ بہت اچھی سے بنائیں یہ جو ہم سپائز ڈالتی ہیں اب ہم اسی سٹیج پر اس پہ میں چھوٹے ڈالیں گی جو کہ تین میڈیم سائز کے چھوٹے چپ کئے چھوٹے ہیں وہ میں اس میں دالیں دوستو یہ دکھیں یہ تین میڈیم سائز کے چھوٹے ہیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہیں چھوٹے ہیں بچوں کو موٹے موٹے چلکے سے بغیرہ نہیں ہوتے کیونکہ تو آپ چلکہ اتار کے بنائیں وہ بھی بہت اچھا ہے میں نے اس کو چاپ کیا ہے ابھی اس کو مکس کریں گے اور اس کا کچھا فن ہوتا ہے نا تماؤڈر کا وہ ہم اس کو ختم کرنے کے لئے اس میں ہم کھوڑا سا پانی ڈالیں گے کچھا پن دور ہو جائے اور یہ اچھے سے گینے پک دیں میں دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے سونف ڈالا ہے اور یہ جو ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے یہ دو ٹیبل سپون سوکا دھنیا ہے اور یہ اس میں میتھی دانا کلونجی اور رائی یہ تھوڑی تھوڑی سی مکس کی ہوئی ہے مکس ہوئے ہوئے ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اب میں اس میں ڈالوں گی تو اس کو جب ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا ہاتھ سے میں اس کو دردڑا لوں گی یعنی پیس لوں گی موٹا موٹا پیس لوں گی اور یہ اس کے ساتھ جو سبزی کا ذائقہ آئے گا وہ بہت اچھا آئے گا تو اس کو تھوڑا سا ہم پیس لیں گے دوستو دیکھیں یہ میں نے مسالہ جو آپ کو دکھایا تھا یہ میں نے اس کو دردڑا لیا ہے یعنی کہ اس کو موٹا موٹا میں نے کوٹ لیا ہے اور یہ ہم جو ہیں ڈالیں گے پقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو گلنے کے لئے رکھے تھے وہ گل یہ ہے تو یہ ہم اس میں اچاری مسالہ ڈالیں گے جس سے کہ اس کا جو ہے وہ تیز جو ہے وہ بکبول الگ ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں اس رکھتے ہیں یہ سرکھم دو میں اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں یہ سبزی ہیں جی دوستو دیکھیں یہ ویجٹیبلز ہیں جو میں نے بوائل کیے ہیں یہ دو میڈیم سائز کی گاجر ہیں یہ تین عدد جو ہے وہ آلو ہیں یہ آدھا ہاف کے جی جو ہے مٹر تھے اس کا بھی ہاف ہے یہ ایک پاک کے قریب یہ اوبال لیے ہیں میں نے یہ مٹر ہیں اور یہ ہے گوبی پھول گوبی ہے تو ان کو آپ اوبال لیں تو بہت چلتے پھرتے آپ اوبال لیں اور پھر جلدی سے اس کا مسالہ بنائیں اور بن جائے اس میں یہ بنائیں تو بہت چیسٹی بنیں گے اب ہم اس میں جو ہے ون بائی ون کر کے پہلے ہم تھوڑا سا اتنا ہے کہ یہ ہاتھ سے ٹوٹ گئے لیکن یہ دم پہ جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ہم اس ٹیج میں اب ہم اس میں جو ہے یہ ساری ویجٹیبلز ہم ڈالیں گے پہلے تھوڑی سی ہم اسے دالتے ہیں گوبی کو لیکن یہ تھوڑا سا کو در ٹائنگ لے گی جی دوستو اس میں میں نے تھوڑا سا ہلکا سا توبھون پانی ڈال کر اور اس کو بھونوں گی اس کو ایٹی پرسنٹ اسی لیے گلایا ہے اپال دیا ہے کہ یہ بھونائی اس کے ورنہ یہ ٹوپ جائے اور بھونائی بھی ہم نے ایجیٹیبل کو کبھی بھی ہم نے زیادہ نہیں بھوننا ہے ہلکا بھون ہے کہ اس کا جو ہے اپنا اوریجنل کلر بھی رہے اور ٹیسٹ بھی زائنہ ہو جی یہ دیکھئے گھو بھی بھونی رہی ہے بلکل ایک مند کے لیے دو مند کے لیے میں نے اس کو بھونا ہے اب اس میں باقی ویجیٹیبل جو ڈالوں گی ون بائی ون کر کے یہ مطر ہے اس میں سے اب ہم آلو ڈالیں گے اس میں یہ بھی میں نے اس لیے بائی کر لیے کہ ہمیں جو ہے پھر آسانی ہو بنانے میں جلدی بن جائیں پھر اس کے بعد گاچر بھی میں نے آلو کے ساتھ اکٹھی ہی تھوڑی سی دیر کے لیے بائی کر لی تھی تا کہ یہ مکس کرنا ہے اب یہ اس میں بن کر تو آپ اس کا ٹیسٹ دیکھ گا اس میں آخر میں میں نے جو ڈالنی ہے چیز سے وہ بھی آپ ویڈیو کو اند تک دیکھ دیکھ اس میں جو ڈالوں گی وہ اند میں بہت ہی مزے کی چیز جس سے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہو جائے گا تو یہ جو ہے میں اس کو میکس کیا ہے جی دوستو یہ دیکھیں میں چار مرچے لی ہیں اور اس میں اچاری مسالہ جو ہوتا ہے وہ ہی جو میں آپ دکھا تھا صرف اس میں نمک ڈال کر اور میں نے بھر لیا ہے اور یہ بھی جو ہے ان کے اس میں کھانے کے اوپر ڈال دوں گی دوستو یہ ساری سبزیوں کو میں نے دو منٹ اچھی طرح سے بون لیا ہے یہ پر میں دم بے رکھوں گی اور یہ دوہا سا پانی میں ڈال گی اچھے سے تقریبا جو ہے ہاف گلاس میں پانی سبزی 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 بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ اس میں نہیں ڈال چاہتے اوائل ڈال چاہتے ہیں شروع میں ہی آپ اوائل زیادہ ڈال لیں اگر آپ کو کم لگ رہے ہے میں اس لئے دائم دائم جو اس میں ٹیسٹ آئے گا اصلی گی ہے اچھا جو ہے دم پر جب آپ ڈال لیں گے تو یہ ٹیسٹ دے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں مکس کر لیں ڈال کر اور یہاں بھر جو ہے اس کے اوپر ہم کے جو مرچ تھی ہمارے پاس یہ میں نے اس کے اوپر رکھتی ہیں آپ زیادہ ڈال چاہیں تو زیادہ ڈال لیں کسی کو یہ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ الگ سے اس دم میں بن چاہیں گی اور اس کے اوپر دھکن لگا دیں اور اس کی فلیم کو سلو کر کے اور رکھ دیں کچھ دیر کے لیے تقریب پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں تو یہ بن پانچ 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 سبزی میں مکس ہو جائیں اور یہ اچھے سے بن جائے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق رکھ لیں لیکن پانچ 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 رکھ جائیں مسائلے سبزی میں چلے جائیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا الحمدللہ یہ اچھا کھانا بن کے تیار ہو ہے اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ میں نے آئل ڈالا ہے صرف چار چمچ میں ڈالا ہے اور بعد میں اس میں دیسی گیر کا تین چمچ ڈالے اگر وہ نہیں آپ کے پاس تو آپ ڈالٹا بھی ڈال سکتے ہیں نہ ڈالنا چاہے تو بہت ڈش آؤٹ کریں گے اور فلیم کو آف کریں گے جی دوستو یہ دیکھیں یہ ڈش آؤٹ میں نے کر لیا ہے سبزیوں کا کلر آپ دیکھیں بلکل بہت ہی ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا یہ کھانا بنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے آپ ضرور بنائیے کا پسند آئے تو لائک شیئر کیے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکر ڈالے اور رزق میں برکر ڈالے اور خانوں میں ذائقہ ڈالے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ